السلام علیکم ویلکم ٹو مہدیز اکیڈمی آئیم یور ٹیچر سہید گلام ایدی شاور آج میں مہدیز اکیڈمی کمپیٹیٹیو ٹیسٹ 3 کی پریپریشن کے حوالے سے پاکستان اسٹڈی کے سیونٹی کسٹنز جو ہیں سیونٹی ون لائنر پوائنٹ سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں اسے ٹیسٹ میں صرف پانچ کسٹنز آئیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے یا اس سے تہیاری کر کے آپ اپنے پانچ کسٹنز کریکٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ میں جو کہ ٹوئنٹی آف فیبروری ٹو تھاوزن ٹوئنٹی ٹو کو ہوگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پوائنٹ سے تو پوائنٹ نمبر ون ہے پاکستان ایشیوڈ سمارٹ کارڈ سمارٹ سی این آئی سی ان ٹو تھاوزن ٹوائل پاکستان نے دوہزار بارہ میں سمارٹ کارڈ یعنی کہ سمارٹ این آئی سی لاؤنچ کی یا ایشیو کی اوکے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہے شبیر احمد عثمانی شبیر احمد عثمانی آفرڈ فنرل پریئر آف محمد علی جنہا قائد اعظم محمد علی جنہا کی جو نماز جنازہ تھی وہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی تھی اس کے بعد جو نیکس کسٹن ہے وہ ہے پاکستان دہ ہرٹ آف ایشیا اس ریچن بائی پاکستان ہرٹ آف ایشیا جو بک تھا وہ کس نے لکھا تھا تو لیاکت علی خان نے وہ بک لکھا تھا اس کے بعد جو کسٹن ہے کسٹن نمبر فور دہ فیمس بل سیل آف انڈس ویلی واز فاؤنٹ فرم دہ فیمس بل سیل آف انڈس ویلی واز فاؤنٹ فرم مہین جو دڑو تو بل سیل کی جو فیمس سیل تھی بل سیل ایک فیمس سیل تھی انڈس ویلی کی وہ مہین جو دڑو سے پائی گئی تھی اس کے بعد جو نیکس کسٹن ہے وہ ہے بینظیر بھٹو بیکم دہ فرسٹ وومن پرائیم منسٹر آف پاکستان فرسٹ ٹائم آن ڈسومبر سیکنڈ یا ٹو ڈسومبر نائنٹین ایٹی ایٹھ کو تو نیکس جو کسٹن ہے وہ ہے دہ نیم پاکستان واز سجسٹڈ بائی چودری رحمت علی پاکستان کا جو نام تھا وہ سجسٹ کیا گیا تھا چودری رحمت علی کے ذہیے ان نائنٹین تھرٹی تھری میں فرسٹ پاکستانی ہو ریسیب دہ نوبل پرائیز واز ڈاکٹر عبدالسلام پاکستان پہلا جو پاکستانی تھا جس نے نوبل پرائیز حاصل کیا تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھا تو پوائنٹ نوبر ایٹھ ہے دہ فرسٹ بیراج آف پاکستان ہے سکھر بیراج پاکستان کا پہلا بیراج اور آلڈیسٹ بیراج کونسا ہے وہ ہے سکھر بیراج اس کے بعد جو کوسٹن نوبر نائن ہے رانی کوٹ is known as the great wall of sindh یعنی کہ رانی کوٹ کو great wall of sindh کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد پوائنٹ نوبر ٹین ہے زیاو الحق served 11 years as president of پاکستان زیاو الحق نے گیارہ سال جو president of پاکستان کے عوضے پہ serve کیے تھے اور یہ largest tenure تھا اس کے بعد جو کوسٹن ہے کوسٹن نوبر 11 پاکستان کی جو کومی پاکستان کا کومی کھیل ہے وہ ہوکی ہے اس کے بعد کوسٹن ہے ٹوائل نیشنل فروٹ آف پاکستان is مینگو تو مینگو جو ہے وہ پاکستان کا کومی پھل ہے نیشنل ویجیٹیبل آف پاکستان is لیڈی فنگر پاکستان کا کومی پاکستان کی کومی سبزی جو ہے وہ لیڈی فنگر ہے نیشنل ڈریس آف پاکستان تو ڈریس جو ہے ہماری کومی وہ ہے شلوار کمیز فرسٹ بینک آف پاکستان was HBL یہ بالکل ایزی کسٹن سے جو کہ ٹیسٹ میں آئیں گے صرف پانچ کسٹن پاکستان اسٹڈی میں سے آئیں گے اور بقایا جو ہوں گے وہ اسلامیات اور جنرل آولیج آباؤٹ ورلڈ میں سے آئیں گے تو فرسٹ بینک آف پاکستان was HBL پاکستان کی پہلی بینک جو تھی وہ HBL تھی ابھی بینک لیمیٹڈ اور اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا نائنٹین فورٹی ٹو کو نیشنل اینیمر آف پاکستان is مارکور مارکور کو پاکستان کا کومی جانور کہا جاتا ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر سیونٹین ہے نیشنل میمر آف پاکستان is ڈولفن یعنی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والے جانور جو ہوتے ہیں انہیں میمر کہا جاتا ہے تو پاکستان کیا نیشنل میمر کونسا ہے وہ ڈولفن ہے نیشنل برڈ آف پاکستان is چکور چکور جو ہے وہ پاکستان کا کومی پرندہ ہے ان دا کونسٹیٹیوشن آف نائنٹین فیفٹی سکس انیس سو نائنٹین فیفٹی سکس کے کونسٹیٹیوشن میں دو سو چوتیس آرٹیکلز تھے اور اس کے بعد جو کسٹین ہے وہ ہے پاکستان کا جو بڑے سے بڑا دریہا ہے وہ سندھو دریہا ہے ریور انگرس اس کے بعد جو نیکسٹ کونسٹین ہے پوائنٹ نمبر ٹوئیٹی ون تو پوائنٹ نمبر ٹوئیٹی ون ہوگا ٹیکسٹائل is the largest factory آف پاکستان پاکستان تو ٹیکسٹائل کی جو سندھو ہے وہ پاکستان کی لارجسٹ فیکٹری بھی اور لارجسٹ انڈسٹری انڈسٹریل یونٹ انڈسٹریل یونٹ جو ہے پاکستان کا وہ بھی ٹیکسٹائل ہے the height of k2 k2 کا دوسرا نام گورڈ بن ایسٹین ہے اور height اس کی ہوگی 8,611 میٹرز the current cm of پنجاب is عثمان بوزدار تو پنجاب کے موجودہ cm جو ہیں وہ عثمان بوزدار ہے اس کے بعد جو نیکس کونسٹین ہے the current cm of سندھ is مراد علی شاہ پاکستان کے نہیں بلکہ سندھ کے جو current cm ہیں وہ مراد علی شاہ ہوں گے the current cm of بلوچستان is جام کمال خان بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں وہ ہیں جام کمال خان اس کے بعد point number 26 جو ہے the current cm of کے پی کے کھبر پختون کا کا جو چیف منسٹر ہے وہ ہے محمود خان اس کے بعد next question ہے current chairman of senate senate کا جو chairman ہے وہ ہے صادق سنجرانی ایران is located یہ point number 28 ہے ایران is located in the south west of پاکستان ایران جو ہے وہ پاکستان کے south west میں واقع ہے انڈیا is located in the east of پاکستان تو انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی east میں موجود ہے پاکستان became islamic republic in 1956 تو پاکستان جو تھا وہ 1956 میں islamic republic بن تو نیکس جو point ہے وہ ہے there are 280 articles in the constitution of 1972 یعنی 1972 والے article میں وارے constitution میں آئین میں 280 articles ہیں first constitution of Pakistan was enforced on یعنی کہ پاکستان کا جو پہلا آئین تھا وہ نافذ کیا گیا تھا 23rd مارچ 1956 کو پاکستان got the first constitution after nine years یعنی کہ پاکستان کو اپنا پہلا آئین nine years کے بعد ملا تھا third constitution of Pakistan was enforced in 1973 تو پاکستان کا جو third constitution تھا وہ 1973 کو enforced کیا گیا تھا اور یہ جو question ہے 31 وہ دراصل misprinted ہے یہ غلط لکھا گیا ہے یہ question number 31 جو ہے there are 280 articles in the constitution of 1973 ہو گا یہاں 72 کے بجائے اوکے تو بڑھتے ہیں question number 35 کی جانی most beautiful lake of Pakistan is saiful maluk پاکستان کی سب سے خوبصورت lake جو ہے وہ ہے saiful maluk the old name of kuwaita یعنی کہ kuwaita کا old name کیا ہے تو shal court is the old name of kuwaita duran 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 is the boundary line between pakistan and afghanistan duran line جو ہے وہ pakistan اور afghanistan کے بیچ میں boundary line ہے question number 38 boundary between pakistan and china is called mc mohun line line یعنی کہ pakistan اور china کے بیچ میں جو boundary ہے اسے make mohun یا mc mohun کہا جاتا ہے pakistan has longest boundary with afghanistan pakistan کی سب سے بڑی boundary جو ہے وہ کون سے ملک کے ساتھ ہے تو وہ afghanistan کے ساتھ ہے 40 number پہ question ہے one liner ہے وہ desert خاران is situated in بلوچستان خاران بلوچستان میں واقع ہے third desert is situated in سند تو آپ سب جانتے ہیں کہ تھر جو ہے وہ سندھ میں واقع ہے اور پوری دنیا میں یہ ninth position پہ ہے m9 motorway m9 motorway ہے ہیدراباد اور کراچی کے بیچ میں اور اس کی length جو ہے وہ 136 کلومیٹر ہے پاکستان کا لارجسٹ ڈیزرٹ کون سا ہے تو وہ تھر ہے منچر is the largest lake of پاکستان منچر پاکستان کی سب سے بڑی lake ہے m3 m3 motorways between لاہور عبدال حکیم with 230 km m length اس کی length جو ہے 230 km ہے اور یہ لاہور سے عبدال حکیم تک ہے godwin estine is the other name of k2 یعنی کہ godwin estine جو ہے وہ k2 کا دوسرا نام ہے m8 motorway between ratudero to gawadar m8 motorway جو ہے وہ ہے gawadar سے ratudero تک اور اس کی length 8892 km 51 خلافت moment was launched in sub continent یعنی into park میں سے launch کیا گیا تھا خلافت moment کو سند سندھ was separated from bumbay in 1935 سندھ کو bumbay سے 1935 کو سپریٹ کیا گیا تھا in 1951 1901 کو first senes were held in پاکستان پاکستان میں پہلی مردم شماری آدم شماری 1901 کو ہوئی تھی gawadar port was bought from اومان in 1958 یعنی 1948 کو اومان سے لیا گیا تھا gawadar port اس کے بعد جو point ہے وہ ہے nehrou report was issued by congress in 1928 nehrou report جو تھی وہ congress نے شکی تھی 1928 کو 1928 کو 3rd March 1956 یعنی 23rd March 1956 first constitution of Pakistan was enforced یہ I think double آ چکا ہے in 1967 Mangla Dam construction was completed یعنی کہ Mangla Dam کی جو construction تھی 1967 کو complete ہو گئی تھی Ayub Khan announced the second constitution of Pakistan in 1962 Ayub Khan نے announce کیا تھا Pakistan ka دوسرا آئین 1962 میں All India Muslim League was established in 1906 یعنی کہ 1906 میں established کی گئی تھی ڈھاکہ میں محمد Ali جنہ joint Muslim League in 1913 محمد Ali جنہ نے 1913 میں Muslim League کو جوائن کیا تھا head quarter of Pakistan army is in Rawal Pindi Pakistan army جو head quarter ہے وہ Rawal Pindi میں واقع ہے Pakistan become member of World Bank یعنی کہ Pakistan World Bank member کب بنا 1950 کو 1950 کو Pakistan World Bank member بنا تھا The Only Muslim woman to attend the Round Table Conference RTC was Begum Jahan Ara Shanawas So Round Round table ko attend karen waili only Muslim تھی جہاں Ara Shanawas Rattan Bhai Jannah was the second wife of Muhammad Ali Jannah she married with Jannah in 1918 Rattan Bhai jothi was second wife Mwamud Ali Jannah ki kai de azim ki unnoh ne kai de azim se 1918 mein shadhi ki thi M1 motorway is between between Peshawar to Islamabad Peshawar اور Islamabad کے biech mein اور اس ki length joh 155 kilometer hai imi bai Jannah was the first cousin and wife of kai de azim she was married with Jannah in 1892 ko in ki shadhi hoi thi kai de azim ki or imi bai ki or yye first cousin bhi thi or first wife bhi hai to first president of Muslim league was sar aga khan sar aga khan joth were first president of Muslim league the word kai de azim was used by molvi mazrul huck in 19 38 love kai de azim jotha kai tha woh mazrul haq ne use kiya tha 1938 koh pakistan resolution was presented in 17th session of Muslim league yannikah Pakistan resolution jothi 27 session me pash ki gai thi Muslim league kohan par minto park lahore me 23rd march 1940 koh 1940 ko 23rd march koh minto park me pakistan resolution pash ki gai to milt hi next lecture me tb tk kya 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 r